اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ آج آپ کو بڑی اہم انفرمیشن دیرہی سب سے پہلے یہ عمران خان کی ایک تقریر ہے اس کا کچھ حیثہ میں آپ کو سمانا چاہتا ہوں اس کے بعد طیب بلوج جو صحافی ہے اس کے کالالے سوال کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کیا چال رہا طیب بلوج کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ڈی آئی جی پجاب کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا پہلے یہ سنتے ہیں مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئے وہ کیا تھی مجھے کہتے ہیں جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹورمنٹ میں کیوں گئے تو فرانی جگہ کیوں گئے آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کنہ جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پورا منتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کئی جی ایچ کو کساب نیا کنٹورمنٹ میں سامنے مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے کئی آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب نائنصافی ہو سمجھیں نائنصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پورا منتطور پر یہ آپ کا اچھے یہ میں نے اس لیے آپ کو خان صاحب کی آوڈیو سنوائی ہے ویڈیو ہمارے پاس ہے کہ عمران خان کو جب گرفت یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے آوں گا خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو طریقہ واردات ایسا اپنایا گیا کہ جس کی وجہ سے جو عمران خان کے ساتھی ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی کی لوگ ہیں ان کو یہ میسی دیا گیا کہ ہم آپ کے لیڈر کی جیسے مرضی چاہے تضلیل کریں آپ کو کوئی حق نہیں آپ پورا منتطور پر احتجاج بھی کریں ہم آپ کے لیڈر کو جس طرح مرضی اٹھا کے لے جائیں جس طرح ہمارا دل چاہے اس پر جا کے ظلم کریں کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں پاکستان ہے جنگل ہیں ظاہر جنگلوں میں کوئی قانون تو ہوتے نہیں ہیں اگر جس کسی کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کا شکار کر لیتا ہے اور یہی غالت اس وقت اسے پاکستان کی ہی ہے قوانین بے باس ہے یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اس کے بعد لوگوں کا رد ملانا تھا یہ اور رد ملائیا پھر لوگوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد ایک ایسا تماشا بنایا گیا جناح ہاؤس کا نام لے کر کہ آج اگر بھاولپور کی بات کریں وہاں اسلامی یونیورسٹی تو وہاں پہ نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی نہ کوئی ڈی جی آئی ایس وی آ رہا ہے نہ کوئی وزیر آیا نہ کوئی مشیر آیا نہ کوئی حرام خور رہا ہے نہ کوئی میں کیا کہو کوئی نہیں آیا ساڑھے پانچ سہزار بچیاں یا دس سہزار بچیاں وہاں پہ گدی فلمیں بنی ان کی ان کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ یہ لوگ کچھ شامل ہے اس میں اور وہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ پڑے اوپر تک جا رہے ہیں اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے بندے یہ لگاتے ہیں پینشن پہ جانے کے بعد تاکہ ان کو اس طرح لڑکیاں وغیرہ ملتی رہے اور یہ زانی شرابی جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور زانہ میں آپ کو بتایا یہ بات میں نے اس لیے بتایا جو شروع والی تھی کہ اب ایک نئی گیم ڈالی گی یہ جو صحافی ہے تیب لوچ وہ تصویر آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے اس سے یہ سوال کروانے کا مقصد گیا تھا کہ آپ کو کبھی شرم آئی پھر آپ بڑے ڈیٹھ انسان ہیں اور پھر اس صحافی کو جو چینل ہے جہاں پہ وہ کام کرتا ہے انہوں نے فلال محتل کر دیا سوشل میڈیا پہ اس کی ٹھیک ٹھاک چھترہ لہا رہا یہ جو بندہ ہے اس کو کس نے کہا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے اس کے پیچھے جب آپ انکواری کریں گے یہ جاہل جو ہمارے اس طرح کے صحافی ہوتے ہیں اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ شاید ہم مشہور ہو جائیں گے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑا دلیر انہوں نے سوال کیا اب جو سوال ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے خان صاحب پر یہ حملہ کروایا کیوں گیا اور کس کے کہنے پہ ہوا پاکستان میں اکثر صحافی لفافہ صحافی مشہور ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کے پاس کبھی سائیکل نہیں تھا آج ان کے پاس پلین بھی ہیں کئی کچھ ہے نئی نئی گاڑیاں ہیں کیونکہ ہڈی پڑ رہی ہے ہڈی کے اس لیے سارا سسٹم مہا پہ چلتا ہے جو خطرناک اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ صحافی کو مختلف جگہ پہ لے جا کے تو جو میڈیا لے وہ سوال بار بار پوچھتے ہیں آپ نے یہ سوال کیوں کیا وہ بڑا دللے سے کہہ رہا ہے جی میں نے کیا کوئی کوئی اسے پیچھے سے دہت ہے کہ آپ نے میں بالکل کوئی اتنی پریشانی علی باز نہیں پریشان نہیں ہو نہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو دوبارہ عمران خان میں حملہ کیا پہلے کے رفتار کیا کیا تو امام کا جو رد مل آیا وہ آپ سب کے سامنے تھا آج بھی داس پندرہ ہزار لوگ جیلوں میں یا لڑکیاں بھی جیلوں میں اس کو اب یہ استعمال کی جائے استعمال جب یہ لوگ کر لیتے ہیں دارا لوٹا استعمال کر لے ٹیشو استعمال کر لے پھر اس کی حصیت وہ نہیں رہتی اس کی اوقات نہیں رہتی پھر پینک دیتے ہیں ڈسپین وغیرہ میں فارق کر دیتے اب مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ سوال کرو وہ اب اس کی جان نہ لے رہے جان اب کیوں لیں گے کیونکہ قوم عمران خان سے محبت کرتی ہے اور یہ بہانہ بنایا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا عمران خان نے کیونکہ عمران خان کی اس سے بیسنی ہوئی ہے اس کو راستے سے ڈا دیا بڑی دور کی یہ سوچتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیس بھی عمران خان پر ڈال دیا جائے گا جس طرح وہ کوہٹہ قتل ہوگا تھا تو وہ ڈنٹو نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے قتل کروایا کال وہ حرام خور کی لات عدالت میں تھا اچھا ایسا لانتی کردار بڑے بڑے لانتی کردار میں نے دیکھے مگر بشر میری کی ہاتھ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ کے خان صاحب گبر آگے کہ یہ دالت پدھر کیا کیا بکواس کار رہا تھا میں تو سنتا ہی نہیں آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی اثر میں یہ انتشار پھلانا چاہتے ہوتے یہ ہوتا ہے مسئلہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی اگر یہ سمجھدار ہوتے اور پھر ان کی عقل کا یہ اندازہ لگا لے کہ کہا جاتا کہ نواز شریف اگر دوبارہ وزیراعظم بنے گا تو پاکستان ترقی کرے گا پھر تین دفعہ وہ وزیراعظم بنا اب اس وقت ترقی نہیں ہوئی اب اس نے ترقی کونسی قرآن نہیں جو پہلے نہیں ہوئی تو یہ ڈرامے بعد لوگ ہیں حرام ہو رہے ہیں اب یہ فکر کرنی چاہیے اسے تیب علوج کو آپ نہیں جان کی کیونکہ جیسے کمپنی نے آپ کو استعمال کیا وہ کمپنی اب آپ کو اس لیے بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ یہ سوال کیا اور ان کو بھی یہ فکر ہوگی لیکن وہ کیس جو ہے وہ مدہ جو ہے وہ عمران خان پہ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان ایک کیس آج کل میرا خیال ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بنا رہے ہیں دو سو مارہ کیس شاید بان چکے ہیں جب میں پروگرام کر رہا ہوں گا ہو سکتا دو سو تیرہ ہو گئے ہوں دو سو پندرہ بھی ہو سکتے ہیں تو جناب یہ پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ نہ آپ کو صحافت میں ایسے لوگ ملیں گے جنہیں تمیز تہذیب ہو نہ آپ کو ہمارے جو لاتھی والی سرکار ہے ان میں ملیں گے آج ایک بیان میں سامنے سے گزرا چیپ آف آرمی اسٹاپ نے کہا عوام جو پاکستان کی فوج سے ہے فوج عوام سے ہے ہمارے ملک کو کوئی ترقیز کرنے سے نہیں روک سکتا اب اب کس چیز کی ترقی آپ کر لیں آپ الیکشن تو کروا دی سکتے اپنے ملک میں آپ جو لوگ پارٹی کی اکثریت میں ہیں اسے سربراہ کا نام تو ٹی وی پہ لے لی سکتے آپ پہ اتنی دہشت ہے اتنی آپ کے اوپر خوف افتاری ہے کہ ایک بندے کی تصویر یا نام عمران خان نکہ نہیں لے سکتے اور دعوی ہمارے یہ ہے کہ ہم گسکے ماریں گے یہ تو آپ کا اپنا مندہ ہے موڈی کا آپ نام لے سکتے اور سب کا آپ لے سکتے کیونکہ مران خان کا نہیں لے سکتے کہ آپ کا جو سسٹم چال رہا ہے یہ بہاول بہاول پر یونیورسٹی اب مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی بڑی گیم ڈال کے یہ کھاتا جو ہے بند کر رہے ہیں جو کوئی ایف آئی آر ہے پتا نہیں اس میں اچھی طرح مجھے تو نہیں پتا ابھی تک پتا چلا لے کر یہ کالیار کا منشاق کا لکھا گیا ہے جو لڑکیاں سپلائی ہوئیں جو گندی فلمیں بنی جو کچھ وہاں پہ ہوا اب ماں باپ بڑے پریشان ہیں ماں باپ تو پریشان ہوتی ہر وقت ظاہر اولاد کے لئے ان کو کیا پتا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پھر ایک یونیورسٹی میں بیجھے جو اسلامی یونیورسٹی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے بڑیرے ہیں انہوں نے اپنی جاشی کے لئے ینگ لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے جو بھی جسم کی جو بھوک ہے وہ مٹانے کے لئے وہاں پہ ان کو کوئی پرک نہیں پڑتا کہ یہ لوگ تعلیم کے لئے آئے ہوئے میں نے کل بھی کہا تھا کہ کبھی آپ نے بڑیروں کی بچیاں یہاں نہیں چاہتے دیکھیں کبھی جگہیدھاروں کی نہیں دیکھی ہوں کبھی یہ مدر سے جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ نہیں دیکھی ہوں کہ بچے جو امیر لوگ کے جاتے ہوں یہ گریبوں کے بچے ہوتے ہیں وہ پھر زیادتی کا شکار ان کو بنائے جاتا ہے پھر ان کو کوئی سنتا ہے وہ گریب کی سننی نہیں کسے نے جو مرضی کار لے آ گریب کے ساتھ جتنا مرضی ظلم آپ کار لے کوئی سنتا ہے گریب کوئی مجھے بتا دے کوئی ایسا آپ کے سامنے فیصلہ ہے کہ کسی گریب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو اس کو انساہ میں جاؤ تو جناب یہ جو کچھ ہی سکت یہاں پہ پاکستان میں چل رہا ہے عمران خان کے خلاف آئے دن یہ کوئی نہ کوئی خطرناک سالش کرتے آج بھی رات سے یہ ہمارے پاتلہ گرفتار کیا جائے گا الیکشن کمیشن ورن گرفتاری جاری کر رہا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ یہ جان بوجھ کر چیک کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کتنا دم ہے پھر سوشل میڈیا پہ جب یہ دیکھتے ہیں یا وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو پھر دبالہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں آئی جی پجاب کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے آئی جی پجاب سے انہوں نے بڑے بڑے کام لیے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہ جو بھی سکنڈل ہوتا اس کا پتا نہیں ہوتا سب پتا اب ان کو آئی جی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئی جی جس کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن چلی جاتی ہے پھر وہ بندہ سمجھے کہ اپنی زندگی کی وہ فکر کرے کیونکہ یہاں پاکستان میں مثلا یہ ہرش شریف کدھر گیا پھر وہ امنان ریاض کدھر گیا تو یہاں بندہ شندہ غیب یہ جنسیاں کر دیتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئی جی آپ نے دیکھا اس دن پولیس افیسر ایک دنیا سے چلا گیا انکواری یہ ہوگی یہ ہوگی پڑھ لو پڑھ لو بعد میں کچھ چور ہم ایسے ڈالتے جیسے سارا زور اس پر لگا دینا آئی تک کوئی آپ کو انکواری ایسی نہیں ملے گی جس میں کوئی ریزلٹ ملا مسواہی کہ مران کھان کے وہ جو اکرام کور ادھر نماز شریف کے ساتھ بیٹھا گیا تھا ویڈیو چار رہی سوشل میڈیو جا کے عمران کھان کے اوپر جی اس نے فیصلہ دیا کہ عمران کھان ملبس تھا نو مائی کے واقعات تو جناب یہ میں آپ کو بزا دیتا ہوں کہ عمران کھان کے لیے یہ ابھی اور مشکلات پیدا کریں اب جو گورنمنٹ آ رہی ہے یہ تین ماہ کے لیے آئے گی اس طرح پجاب گورنمنٹ یہ سارا سسٹم اپنے کنٹرول میں رکھ کے اس دفعہ فوج پیچھے رہے گی مارشلہ سے زیادہ بتر حلااتوں ہوں گے یہ میری بات لکھ لیں ان کے ذریعے ظلم کروایا جائے گا ان کو استعمال کیونکہ یہ آپ کو پتا وہاں بقاؤ مال حنام خور ہر طرف پھیلے ہوئے کسی کو بھی کسی کام پہ بھی لگا دے وہ اس پہ خوش ہو جاتا رام سے نہیں مانے گا تو وہ ڈنڈے یا نہیں سرکار پر ڈنڈا استعمال کریں تو یہ انہوں نے آتی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور تاکہ جو لوگ مارچالہ نہیں لگا ہوا اور یہ جو آپ کی ہے اب یہ پورے چاروں صوبوں میں اور جو مرکز ہے مہاں پہ جن لوگ کو لے کے آنگے وہ جائیں گے نہیں وہ جائیں گے کبھی جو جب امام کی دوا قبول ہوگی جس طرح زیاء لاکھ دنیا سے گیا تھا پہ کوئی سنی جائے گی کہ کوئی لیکشن میں لیکشن ہوگی مگر حالات ہے آپ کو کوئی آنے والے دنوں میں اچھے نہیں نظر آئیں گے نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب پر جو رہے ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ